دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم لاس لیکچر میں ہم نے کوڈریٹک ایکویشن کی ڈیفنیشن اس کی سٹینڈرڈ فارم اور اس کو سالف کرنے کے لیے تین میتھڈز کے بارے میں پڑھا تھا دیئر سٹوڈنٹس جب بھی ہمیں کسی ایکویشن کو سالف کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس ایکویشن میں موجود ویریابل کی ویلیو فائنڈ اوٹ کرنی ہے اب چاہے وہ ویریابل ایکس ہو ویریابل وائے ہو یا ویریابل زی ہو ہم نے ان کی ویلیو کو فائنڈ اوٹ کرنا ہوتا ہے اس کو ایکویشن کو سالف کرنا کہتے ہیں ویریابل کی ویلیو کو فائنڈ اوٹ کرنا ایکویشن کو سالف کرنا کہلاتا ہے ایکویشن کو سالف کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی میتھڈ کو یوز کرنا پڑتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کوڈریٹک ایکویشن کو کو سول کرنے کے لیے ہمارے پاس تین methods ہیں فیکٹرائزیشن کمپلیٹنگ سکیئر اور قوادریٹک فارمولا سٹوڈنٹس ان تینوں methods کو use کرنے سے پہلے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا question سٹینڈرڈ فارم میں ہو جس اگر آپ کو ایک question دیا جائے اور اس کو سول کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ ڈریکٹل اس کو سول نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی سٹینڈرڈ فارم یعنی کہ ax² plus bx plus c equal to zero کی فارم میں نہ ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے x² plus 5x plus 4 equal to zero کو سول کر کے دیجے اور کوئی بھی method اس کے اوپر آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو آپ اس کو سول کر سکتے ہیں کیونکہ یہ question اپنی سٹینڈرڈ فارم میں ہے یہاں ایک term x² کی ہے ایک term x کی ہے ایک term 4 ہے اور یہ equal to zero ہے اور یہ قوادریٹک ایکویشن کی جنرل سٹینڈرڈ فارم ہے سو یہ question اس فارم میں موجود ہے سو آپ اس question کو سول کرنے کے لئے کوئی بھی method use کر سکتے ہو لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ مجھے 3 into x² minus 1 equal to 4 into x plus 1 کو سول کر کے دیجے تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ question اپنی سٹینڈرڈ فارم میں نہیں ہے کیونکہ قوادریٹک ایکویشن کی سٹینڈرڈ فارم جو کے اوپر آپ دیکھ رہے ہو اس میں رائٹ سائٹ کے اوپر زیرو ہوتا ہے اور لیٹ سائٹ کے اوپر اس کی ٹرم ہوتی ہیں جبکہ گون کوئیسن میں لیٹ سائٹ کے اوپر بھی ٹرم ہیں اور رائٹ سائٹ کے اوپر بھی ٹرم ہیں یہ اپنی سٹینڈرڈ فارم میں نہیں ہے سو سب سے پہلے ہم نے اس question کو اس کی سٹینڈرڈ فارم میں convert کرنا ہے اس کو standard form میں convert کرنے کے لیے ہم اس کو further solve کریں گے 3 into x square minus 1 equal to 4 into x plus 1 solution میں ہم کیا کریں گے کہ bracket کے باہر جو بھی term ہوتی ہے وہ internal terms کے ساتھ multiply ہوتی ہے when 3 will multiply with x square you will get 3 x square and 3 into minus 1 is minus 3 on the other side 4 into x is 4x and 4 into 1 is 4 اب اس سائٹ کے اوپر zero لانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سائٹ پہ موجود terms کو آپ نے دوسری سائٹ کے اوپر shift کرنا ہے سٹوڈرز جب بھی term سائٹ چینج کرتا ہے تو وہ اپنا سائن بھی چینج کرتا ہے اس سائٹ پہ 4x کا سائن پلس ہے کیونکہ آپ کو یہاں کوئی سائن نظر نہیں آرہا so its mean کے سائن اس کا پلس ہے اور 4 کے ساتھ بھی پلس ہے یہ دونوں terms جب دوسری سائٹ پہ shift ہوں گی تو وہاں ان کا سائن چینج ہو جائے گا پلس 4x مائنس 4x ہو جائے گا اور پلس 4 مائنس 4 ہو جائے گا اور مائنس 3 ایکواز ٹو زیرو اب یہاں زیرو آ گیا کیونکہ ہم نے دونوں terms کو دوسری سائٹ کے اوپر shift کر دیا ہے x کے اگر یہاں ایک term ہے سو ہم یہاں اس کو اور کسی term کے ساتھ solve نہیں کر سکتے similarly x کی بھی یہاں ایک term ہے لیکن یہاں آپ کو دو کانسٹنٹ دیکھ رہے ہیں جبکہ standard form میں آپ کو ایک constant ہوتا ہے دو کانسٹنٹ ہمیں یہاں پہ نہیں چاہیے ہم ان کو آپس میں solve کریں گے دونوں کے ساتھ مائنس کا سائن ہے so مائنس مائنس اس پلس 3 میں جب 4 پلس ہو گا تو آپ کے پاس 7 آئے گا اور بڑی ویلیو کا سائن آنسر کے ساتھ آتا ہے so بڑی ویلیو 4 ہے اس کے ساتھ مائنس ہے تو 7 کے ساتھ مائنس آ جائے گا تو at the end you will be left with 3x2 مائنس 4x مائنس 7 ایکواز ٹو زیرو اب یہ جو آپ کا question ہے جو question تھا اس کو ہم نے اپنی سٹینڈرڈ فارم میں کنورٹ کر لیا اب اس کے اوپر ہم فردر کوئی بھی method use کریں گے اور جو اس کا variable x ہے اس کی ویلیو کو ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے فیکٹریزیشن کے method apply کرنا یا کمپلیٹنگ سکے یا کواڈویٹک فارمیولا use کرنا وہ one by one انشاءاللہ ہم اپنے فردر لیکچرز میں سیکھیں گے